اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے متعدی امراض کی علامات و جوہات اور روٹھن سب سے پہلے تو متعدی امراض ہیں کیا؟ متعدی امراض ایسے امراض کو کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے فرد کو جلدی لگ جاتی ہیں یعنی متاثرہ مریض سے جراسیم جو ہیں وہ دوسرے تندرس صحت مدمندے میں جلدی منتقل ہو جاتے ہیں ایک فرد سے متاثرہ فرد سے دوسرے فرد کو مرس لگنے کی صورت میں اس کو متعدی امراض کہتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جی انفلونزا یہ ایک متعدی بیماری ہے جو وائرس سے پھیلتی ہے اور تیزی سے وبائی صورت اختیار کر لیتی ہے وبائی صورت یعنی وبا کی صورت میں بہت سارے لوگوں کو جلپیٹ میں لے لیتی اسے حلق ٹریکیہ اور برانسکائی میں سوزش ہو جاتی ہے یعنی سانس کی نالیوں میں اس کے سباب کیا ہیں جی یہ مرس انفلونزا جیسی لس جرسومہ سے پھیلتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے متاثرہ فرد کے سانس کی بخارات سے دوسرے فرد متاثر ہوتے ہیں قریب بیٹنے سے دوسرہ تندرس فرد اس کے زد میں آ سکتے ہیں مو اور ناک سے خارج شدہ رتوپتوں سے بھی یہ مرس لاحق ہو جاتے ہیں اور متاثرہ فرد کے استعمال کی اشیاء بھی اس مرس کا باعث بن سکتی ہے اس کی علامات کیا ہیں جی یہ مرس کے ہی صورتوں میں انسان پر اپنے اثرات مرتب کر کے اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں ہلکے بخار کے ساتھ زکام کی علامات ظاہر ہونے لگتی عام اسبی اوزلاتی کمزوری جسم شدید درد ہو کا نہ لگنا موں کا ذائقہ بدمزہ کھانے پینے کو دل نہ چھانا اور معمولی کھانسی شروع ہو جاتی ہیں متاثرہ فرد سردی محسوس کرتے اور بخار بھی ہو جاتے ہیں نکاہت کا شکار ہو جاتے ہیں نبس کی رفتار ایک سو بیس سے ایک سو چالیس تک پہنچ جاتے ہیں یعنی نبس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہیں سر میں شدید درد کے ساتھ چکر شروع ہو جاتے ہیں غنودگی اور بے ہوشی تاری ہو جاتی ہیں جسم کا مدافعاتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دوسری بیماری مثلاً نہ مونی ہو سکتا ہے بعض اوقات علامات کے اظہار جوڑوں کے درد کی صورت میں ہوتا ہے کبھی جسم کے ایک حصہ میں اور کبھی جسم کے دوسرے حصے میں درد ہونے لگتا ہے اور زکان تیز ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ بیماری ہونے سے جسم میں اس کے خلاف کوئی مدافعات پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ مرس بار بار ہوتا ہے انفلونزا فرد کی حفاظتی تدابیر یا اس کی کس طرح اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے جس شخص کو انفلونزا لگا اس کو لازمی طور پر ادھا رکھا جائیں اتاثر فرد کو مکمت اور ببستر میں ارام کرنا چاہیے فرد کو بیماری کے دران دوسری افراد کو ملنے کی جائز نہ دیجئے اس کے کپڑے اور دوسری اشاہ کو جلا دیا جائے غزا اس کو بلکل سادہ اور زود حضم دیجئے پھلوں کا راس اس کو کسرس سے استعمال کروایا جائے کوئی بھی محنت یا مشکت کے کام اس قدر نہ کروایا جائے جس سے اسے تھکاورت ہو کبز نہ ہونے دیجئے پانی میں تھوڑا سا پوٹاشیم اور مگنیڈ جس کو لالدوائی کہتے ہیں ڈال کر اس سے غرارے کروایا جائیں پانی خوب پینا چاہیے اور کھانا قدر کام کھایا جائے متعدی امراض میں دوسرے نمبر پر ہے جی ٹائفیڈ یا تپ مہر کا یہ ایک قسم کا متعدی اور میادی بخار میادی یعنی مدد جس کی ہوتی جس کی میاد تقریباً اکیس دن ہوتی ہے تپ مہر کا ایک جرسومہ سے پھیلتا ہے جس کو سالمونیلہ ٹائفائی کہتے ہیں اس بخار میں اندرنیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور جسم پر خشخاش کی مانت سفیر دانے چھاتی پیٹ اور پشت پر نظر آتی ہیں بعض کا جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہے زمانہ سرائیت یعنی یہ کتنی عرصے رہتا ہے سات سے اکیس دن تک اس کے سباب کہیں سالمونیلہ گروپ کے جراسیم سے سرائیت شدہ خورا کھانے یا سرائیت سیالودہ پانی یا دودھ پینے سے یہ مرز پیدا ہوتا ہے سرائیت یعنی ملنا کسی چیز کا جیسے آلودہ پانی کے ملک پینے سے یا دودھ وغیرہ سے مریض کے فوزلے میں اس مرز کے جراسیم موجود ہوتے ہیں اگر یہ جراسیم تندر اس فرد کے کھانے میں شامل ہو جائے تو یہ مرز لاحق ہو جاتا ہے پینے والے پانی کے اندر اتفاقن گٹر کا پانی جانے سے یادہات کے طالعوں میں گندے سرائیت شدہ پانی میں ہاتھ دھوئیں یا گندے کپڑے دھونے سے جراسیم اندر داخل ہو سکتے ہیں جراسیم پانی اور خورا کے ذریعے جس میں داخل ہو جاتے ہیں پانی کا کردار اس مرز کے پھلانے میں پیش پیش ہے مکھیاں اس مرز کو پھلاتی ہیں اس کی علامات کیا ہیں جی زبان سفید ہو جاتی سانس بدبودار اور گلے میں درد اور بار بار پوٹی بغیرہ دی نفس کی حرکت میں تیزی نیند میں خلل کا باقی ہونا مریض کو سخت کمزوری ہو جاتی پہلے ہفتے میں اس کی علامات کیا ہیں جی بخار تیز ہو جاتا ہے نفس کی رفتار ایک منٹ میں نوے سے زیادہ ہو جاتی پیاس کی شدت اور سرد میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے دبانے سے پیٹ میں درد نحسوس ہوتا ہے چھٹے روز جسم پر سفید رنگ کے چھٹے خشخاص کی دانی ظاہر ہوتے ہیں دوسرے ہفتے کی علامات کیا ہیں جی شدت اختیار کر جاتی ہیں شاہ مقدار میں کم مت ہے گوشت اور جسم کی چربی گھول کر جسم کو دبلہ اور کمزور کر جاتی ہیں تیسرے ہفتے کی علامات کیا ہیں جی بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت ایک سو پانچ درجہ تک پہنچ ہو جاتا ہے یعنی بہت تیز بخار ہو جاتا ہے سخت کمزوری ہو جاتی ہے بہرہ پن کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہوش و حواس کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اس ہفتے میں بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بعد میں آرام تار پائیے بخار اکیس دن کے بعد اترنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے ہی حفاظتی تدابیر کیا کرنی چاہیے مریض کو مکمل آرام کرنا چاہیے اور غزہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے مریض کو بہت زیادہ پانی پلائے جو اور سنگترے کا جوس دینا مفید ہے تب مرکہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے نہیں چاہیے اور اصول لے ارزان سہت کا خیال رکھنا چاہیے بد پرہیزی کرنے سے یا مکمل آرام نہ کرنے سے مرز کا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے پانی اور دودھ کو خوب ببال کر استعمال میں لائے جائے سبزیاں مغرہ جاسیم کچھ محلول میں دھوئے بغیر استعمال ہونی جائے نمبر تین پیہ جی حیزہ حیزہ متددی قسم کا مرز ہے جو وبائی صورت میں پھیل کر بہت سے افراد کو اپنی لپیٹ میں لے جائے یہ مرز حیزے کی جراسین ویبرا کولرا سے پھیلتا ہے یہ جراسین مختلف کھانے کی چیزوں میں شامل ہو کر موں کے راستے میردے میں پہنچ کر ایک سے پانچ دن تک بڑھتی ہیں اور پھر اندریوں کی اندرونی تحق تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جراسین سے پیدا ہونے والے خامرے اور مادے ہوتے ہیں مرز کی شدید حملے کی صورت میں اندریوں کی اندرونی تحق نمکیات اور پانی قسم سے کھلے پہانوں کی صورت میں خارج ہونے لگتی اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جس پانی بافتے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں اور غشی تاری ہو جاتی جس سے موت واقع ہو سکتی یہ بیماری زیادہ موسم برسات میں ہتی یا ایسی جگہ جہاں پانی کھڑا ہو زمانہ سرائیت چند گھنٹوں سے تین دن تک اسباب کیا ہیں جی حیزہ کی سرائیت پانچ شیف سے پھیلتا ہے فلائز فوڈ فنگر ہیٹس فومیٹ مکھیاں مریض کے فضلے اور قیم پر رشواتی ہیں اور کھانے پینے والی اشیاء پر بیٹھتا زہر کو علودہ کر دیتی ہیں جس سے کھانے سے افراد مرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں ناکس لیزا گلے سڑے پھل اور سبزیں جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں سرائیت شدہ ہاتھوں سے بھی یہ مرز لہاک ہو جاتا ہے نمبر چار پہ ہے مریض کے فضلے اور قیمے حیزے کے جرہ سین خارج ہوتے ہیں جو دوسری افراد کو مبتلا ہے مرز کر دیتے ہیں دریا تالاب اور کونے کے پانی میں جرہ سین والے کپڑے اور برطند ہونے سے اس مبائی مرز کے پھیلنے کے فصیم کا ناک پیدا ہو جاتے ہیں علامات کیا ہے جی حاجت بار بار ہوتی اور کیا آتی اور جی مطلعات ہے پیچش چاول کے پیچکی ماند ہوتی بلڈ پریشر کم ہونے سے مریض دھال ہو جاتا ہے پانی کی کمیز زیادہ ہو جاتی جس میں اور مریض کو شدید پیاس لگتی ازلاتی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے مریض پر کمزوری اور بے ہوشی تاری ہوتی جس میں پانی کی وجہ سے باز کتشاب آنا بند ہو جاتا ہے حیزے کی حفاظتی تدابیر یا روک تھا حیزے کے مریض کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا جائے پینے کے پانی کو قبال کر پلائے جائے اور اس میں معمولی مقدار میں کالورین پوٹاشیم پرمنیڈ اور بلیچنگ پاودر وغیرہ استعمال کیا جائے مگر معمولی مقدار میں پھل سبزیاں خوب دھو کر استعمال میں لائے جائے نمکول کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ گلو کوز لگوا دیا جائے تازہ اور گرم غزہ کا استعمال کیا جائے غزہ اشاہ کے مکھیوں سے محفوظ رکھا جائے گھروں اور اردگرد کے علاقے کو صاف رکھیں خاص طرح پر گھر کے گزرخانی اور نالیاں جراسیم کو شادویات سے دھونا چاہیے وبا کی ایام میں اینٹی کالورا ٹیکے لگوائے جائیں تاکہ مرس لاحق نہ ہو جائے عوام کو مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے حیزے کے ساتھ باپ کے لئے تعلیم دے جائے یعنی لوگوں کی اویرنیس کے لئے ضروری ہے کہ مختلف میڈیا یعنی یہ پرنٹنگ میڈیا ہے یہ الیکٹرونک میڈیا ہے جیسے ٹی وی اور اخبارات وغیرہ ان کے ذریعے لوگوں کو اس کے بارے میں آگا ہی دیں جانے چاہئے